دوستو سب سے پہلے ہماری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نئی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں نمشکار مطروں بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں مطروں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 22 دسمبر 2021 کے تلراشی فل کے بارے میں 22 دسمبر بدھوار کا یہ دن آپ کے لئے کیسا رہے گا گرہ نقشتروں میں کیا بدلاؤ ہوں گے کیا پریورتن ہوں گے کون کون سے شبیوگ بنیں گے اور ان یوگوں کا پربھاؤ آپ کی دن شریعہ پر کس طرح سے پڑے گا آپ کی نوکری آپ کا کریئر آپ کا ویاپار کیسا رہے گا پاریوارک جیون پریم جیون کیسا رہے گا دامبتہ جیون کیسا رہے گا آپ کی لولائف کیسی رہے گی سواستہ کیسا رہے گا آپ کی شکشہ آپ کی آردھک استثی میں کیا اتار چڑھاؤ ہوں گے کن کن چیزوں میں آپ کو لاب ہوگا منچہ ہی سفلتہ حاصل ہوگی کن کن چیزوں میں آپ کو سابدھانیاں برتنی ہیں وہ کون سا انسان ہے جو آپ کے اوپر گھات لگائے بیٹھا ہے ایسی کون سی ساجش آج آپ کے خلاف ہونے والی ہے جاننے کے لئے ویڈیو میں انتق بنے رہیے گا کیونکہ تلہ راشی والو آپ کے دشمن قدم قدم پر ہوتے ہیں جو آپ کو نیچہ دکھانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں سمیں سمیں پر آپ کو اپمانت کیا جاتا ہے آپ کی بھاؤناوں کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے تو ایسا سب کو جاننے کے لئے ویڈیو میں انتق بنے رہیں ہم پرتے دن تلہ راشی کی گیانوردک ویڈیو لاتے رہتے ہیں تاکہ آپ کا آنے والا سمیں اچھا رہے شب رہے آپ اپنے آنے والے کل کو پہلے سے اور بہتر بنا سکیں اس لئے ہمارے چینل سے جڑ جائیں نیچے لال بٹن ہے اس کو دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کرنے ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو سمیں سے مل سکیے دوستو اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمینڈ باکس میں سچے من سے جے شنی دیو جرور لکھیں بھول کر بھی کنجوسی نہ کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ کا سارا جیون شنی دیو کی کرپا پر چلتا ہے تو دوستو اس ویڈیو پر ایک لائک بھی کریے گا کیونکہ آپ بعد میں بھول جاتے ہیں دیکھئے 22 دسمبر ہمارے راشی پھل چندراشی پر آدھاریت ہے 22 دسمبر 2021 کو دیکھئے کرشن پکش کی تریتیتی تھی ہے پشنکشتر ہے اندرنام کا یوگ رہے گا جو آپ کے لئے بہت بھاگشالی ہے بدھوار کا یہ دن ہے چندرمہ کرک راشی میں ہیں سورہ دھنو راشی میں رہیں گے آج کراہو کال کا سمیں ہوگا دوپہر 12 بچ کر 26 منٹ سے لے کر دوپہر 1 بچ کر 46 منٹ تک کا سمیں آپ کے لئے شب ہے اس سمیں آپ کوئی بھی شب کام نہ کریں کوئی بھی نیا کام نہ کریں آج کا بھی جیت مہرت ہوگا صبح 11 بچ کر 6 منٹ سے لے کر دوپہر 12 بچ کر 12 منٹ تک کا سمیں آپ کے لئے شب ہے اس سمیں آپ کوئی بھی نیا کام کر سکتے ہیں کوئی بھی شب کام کر سکتے ہیں آپ کے لئے شب رہے گا آج آپ کا شب رنگ رہے گا نیلا آج آپ کا شبنک رہے گا چار تو یہ تھا گرہنک شطروں کا حال اسی کے آدھار پر ہم آگے جانیں گے آج آپ کی دن چریہ کس طرح سے پریورتت ہوگی ویڈیو کے انت میں میں آپ کو ایک خاص اپائے بتاؤں گا اس اپائے کو آج آپ جرور کریں اور اس کا لاب اٹھائیں بڑا سا دھارنسا بڑا سمپل سا اپائے ہے چلیے بات کر لیتے ہیں راشی فل کے بارے میں سب سے پہلے چندرمہ کی استدھی کے بارے میں بات کریں تو چندرمہ آج آپ کے تیسرے بھاؤ میں ویراجمان رہیں گے تیسرا بھاؤ جو کی پراکرم کا بھاؤ ہوتا ہے اگر آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں سے آپ کا من مٹاؤ چل رہا تھا تو آج یہ من مٹاؤ آپ کا دور ہو جائے گا وہیں پر ایک شخص ہے جس سے آپ کو آج سابدھان رہنا ہوگا کارچھتر کی بات کریں تو دیکھیں اپنے کارچھتر میں آپ خود کو ثابت کر پائیں گے اور ثابت کرنے میں کامیاب بھی ہوں گے آپ کو شفل اس دوران دیکھنے کو ملیں گے اور دیکھیں بیتے سمیں میں جو کڑی محنت آپ کی ہے اس کا ریجلٹ اب آپ کو دیکھنے کو ملے گا اچھا سمیں یہ آپ کے لیے بنتا ہوا نجر آ رہا ہے گرہ نقشتر آپ کے پکش میں ہیں اس کے علاوہ آج آپ کے گھر میں کسی صدسے کو سماج میں کوئی اپلبدی حاصل ہو سکتی ہے اور یہ کافی اچھی بات ہوگی سماج میں آپ کمان سممان بڑھ سکتا بڑھے گا یہاں پر بڑی اچھی استثی بن رہی ہے پراکرم کے بھاؤں میں چندرمہ بیٹھے ہیں اور دیکھئے یہ دن آپ کے لیے ایسا ہوگا جب آپ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا کچھ ایسی خوشی آج آپ کو پرابت ہوگی ساتھ ہی آج آپ کو اپنے پریجانوں کے ساتھ مطروں کے ساتھ خوشیوں کا اتصال بنانے کا موقع ملے گا کہیں باہر گھومنے بھی آپ جا سکتے ہیں ڈینر کے لیے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ دن میٹھی یادوں کو سجونے کے لیے کافی اچھا ہے اس دن کا آپ کو بھر پور مجھا اٹھانا ہے فل مستی ہوگی پوری مستی کے ساتھ آپ سمیں کو انجوائے کریں گے پرانتو دیکھئے موج مستی میں سافدھانی بھی آپ بڑھتے ہیں کسی ایسے شخص سے سافدھان رہیں جو آپ کو پیسو کا لالج دے سکتا ہے یا پھر آپ کے خلاف کوئی شڑی انتر یا پھر جال بنا رہا ہے دیکھئے آپ کے شطرو بہت زیادہ ہوتے ہیں جب آپ کا اچھا سمیں آتا ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں تب آپ کے شطرو سکریے ہو جاتے ہیں آپ کو اپمانت کرنے کی کوششیں رچی جاتی ہیں تو یہاں پر آپ کو ایسے شخص سے سافدھان رہنا ہے جو آپ کا آستین کا ساپ ہے آپ کا شطرو ہے ایسے ویکتی سے آج آپ کو سافدھان رہنے کی صلاح دی جاتی ہے گنے جی کہتے ہیں ایسا کوئی ویکتی ہے جو آج آپ کے اوپر نگاہ بنا کر بیٹھا ہے گھات لگا کر بیٹھا ہے سافدھانی رکھیں گے تو آپ کے لیے ہی اچھا ہوگا بڑی اچھی اس دن کی شروعات بھی ہو رہی ہے جو آپ کے لیے بڑا شب رہے گی حالکہ دیکھیں آج آپ کے جیون میں کام بھی بہت ہوں گے اپنے کارچھتر پر آپ کے اوپر جاتا جمعہ داری سوپی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے آج آپ اپنا کام کر کے تھک سکتے ہیں تھکان محسوس کریں گے اس لیے جو تھکان ہوگی اسے سب سے پہلے آپ دور کرنے کی کوشش کریں بیج بیج میں آرام جرور کریں باقی آج آپ جو ایکسٹرا کام کر رہے ہیں اور بھوشے کے لیے جو نیویش کے بارے میں آپ وچار کر رہے ہیں جس سے کی آپ کو آنے والے سمعے میں ادھکلاب کی پرابطی ہو سکے تو دیکھئے اس چیز پر آج آپ اچھے سے فوکس کر کے چلیں لیکن بیج بیج میں آرام بھی جرور کریں ورنہ سواستہ سممندیت کوئی پریشانی آپ کو ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دیکھیں اگر بات کریں تو یہاں پر جرورت ہوگی آپ ایسے نیوی کلپ جو نیوی کلپ ہوتے ہیں ان پر ترنت اور سکرات مگدھن سے سوچیں یعنی ان کی پوجیٹیوٹی دیکھیں اس کی پوجیٹیو چیز دیکھیں حالانکہ نیگٹیو بھی دیکھیں لیکن پوجیٹیو آپ جادہ رہیں گے تو آپ کے لیے ہی اچھا رہے گا اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا ساتھی آج آپ کا کوئی آئیڈیا آپ کی محنت کو حقیقت میں بدل سکتا ہے لیکن آپ یہ آئیڈیا اپنے پاس ہی اپنے حد تک رکھیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا کتنا بھی آپ کا ساگہ ہو کتنا بھی بڑا قریبی آپ کا مطر ہو کسی کے ساتھ اپنے آئیڈیا آپ شیئر نہ کریں اپنی یوجناوں کو کسی کو نہ بتائیں کیونکہ آپ کے اوپر نظر بھی بہت زیادہ لگتی ہے اور یہ سب کچھ اپنے آئیڈیا سے ہی آپ کے سمبھو ہوگا جو سمیں ہے آپ کے لیے کافی انکول بنا ہوا ہے جو لوگوں کو بھی بڑا پسند آئے گا دیکھئے جب آپ کا اچھا سمیں آتا ہے تب آپ کو سابدھانی رکھنی چاہیے پھوک پھوک کر قدم بڑھانے چاہیے اپنی یوجناوں کو اپنے تک رکھنا چاہیے جب کام پورا ہو جائے گا تو یہ دنیا خود دیکھ لے گی باقی آپ سمجھدار ہیں دوستو ویوسائے میں سفلتہ کا مول منتر یہی ہے کہ جس کے پاس اچھے آئیڈیا جھوتے ہیں وہ اپنی محنت سے اپنی کارشیلی کو بدل سکتا ہے دوستو جیون میں چھوٹے موٹے اتار چڑھاؤ تو آتے جاتے رہتے ہیں آردھک استثیتی بھی ہمیشہ تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے فیلحال آپ کی آردھک استثیتی بھی پہلے سے زیادہ ٹوڑ گئی ہے اس لیے ایسے کسی چھوٹے موٹے بدلاؤ سے ایک تو آپ چنتت نہ ہو چنتت ہونا بند کر دیں کیونکہ آپ نے اپنی محنت سے ایسے کتنے ہی آردھک سنکٹوں سے مکتی پائی ہے آپ نے جو کچھ حاصل کر رہا ہے اپنے خود کے بل پر حاصل کر رہا ہے اور اب آپ خود سے ہر طرح کے سنکٹ کو دور کر سکتے ہیں ایسا سوچ کر چلیں لائف میں خوشیاں اور گم جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں نہ خوشی ہمیشہ ٹھہرتی ہے نہ کوئی گم ہمیشہ کے لیے آتا ہے اس لیے آج کا یہ دن آپ کے لیے خوشیوں منانے کا ہوگا کام تو ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے لیکن خوشیوں کے پل جب آتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا سامن ہے جو مہتوپونڈ ہے اور اس مہتوپونڈ سامن میں جو آپ محنت کر رہے ہیں وہ کتنی کامیاب ہو رہی ہے آج کا یہ دن کچھ ایسا ہی آپ کے لیے ثابت ہوگا کچھ خوشی کی بات بھی آج آپ کو جرور پتا چلے گی جس سے آپ بہت خوش ہوں گے اس کے علاوہ دیکھئے ایسا یہ دن ہوگا جب اپنی ماتا کا سپورٹ آپ کو بڑا اچھا ملتا ہوا دکھائی دے گا دن کی شروعات جب کنے تو ماتا کے پیر چھوکر کنے تو ماتا کے لیے ایک ویڈیو پر لائک جرور کر دیں آپ کی ماتا آپ کی پرشنسہ کے پل باندھیں گی اور آپ بھی ان کے ساتھ اچھا سمیں پائیں گے آپ سے رشتہ آپ کا بڑا مجبوط ہوگا اس کے علاوہ دیکھئے ساتھ ہی سکھوں میں وردی ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی کچھ خریداری کا یوگ بھی آج آپ کے لیے بن رہا ہے یدی آپ چاہیں تو خریداری بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خریداری آپ کی کچھ سکس و بدھاؤں کو لے کر ہوگی جیسے گھر میں کچھ سامان ایسا آئے گا جو آپ کو لگجری لائک جینے کی طرف پریرد کرے گا کچھ ایسے ہی خریداری آج آپ کی ہونے والی ہے جس پر خرچہ بھی ہوگا پیسے ہوں گے تو خرچہ بھی ہوگا تو دوستو سمیں اچھا ہے یدی بات کریں لیو لائف کی پریم جیون پاریوارک جیون دم پتہ جیون کی تو آج آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ باہر جانے کی سوچ سکتے ہیں کہیں اپنے رشتہ دار کے یہاں یا پھر گھومنے فرنے کا آپ سوچ سکتے ہیں ایسی استطیاں بن رہی ہیں اور دیکھئے یدی آپ ویواہیت ہیں تو گھر میں رہ کر بھی آج آپ اچھے سے سمیں بتا سکتے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ لیکن اگر باہر جانے کا من ہے تو جرور جائیں کیونکہ آج کا یہ دن اپنے پارٹنر کے پڑتی رومینس کا اجھار کرنے کا بڑا اچھا دن ہے بڑا اتم دن ہے تو جرور کریں سمیں کو انجوائے کریں ویواہیت جوڑی پہلی کی طرح ڈیٹنگ پر جانے کی ضرور سوچیں کیونکہ اس سے ایک تو رشتے جو ہوتے ہیں ان میں مجبوطی آئے گی تاجیگی آئے گی اور جو دانپتہ جیون ہے اس میں ہمیشہ ہی نیاپن بنا رہے گا اس لئے آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں اس سے آپ کے رشتے مجبوط ہوتے ہیں آپ سی سمجھ بڑھتی ہے بھرپریم بڑھتا ہے اس کے علاوہ یہ دی سواستے کی بات کریں تو دیکھئے پریشانی آج آپ کے سواستے میں کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی آج آپ زیادہ دیر تک ٹی وی دیکھتے ہیں یا زیادہ دیر تک کمپیوٹر پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں موبائل چلاتے ہیں تو اس سے آپ کی آنکھ پر دباؤ پڑ سکتا ہے اس لئے اپنی آنکھوں کو آپ کو آرام دینا ہوگا اور اپنا دھیان آج زیادہ سے زیادہ ان فلوں کو کھانے میں لگائیں جن میں ویٹامین ڈی کی ماطرہ پائی جاتی ہے دھیان رکھیں اگر پریشانی زیادہ ہو تو تب آپ ڈاکٹر سے جا کر ایک صلاح بھی لے سکتے ہیں تو آج کا یہ دن کافی اچھا ہے خوشیاں منانے کا دن ہے خود کو ثابت کرنے کا دن ہے اس لئے اس دن کا فائدہ آپ ضرور اٹھائیں ایک بات آپ کو بتا دیں اس سمیں ضرورت مندوں کی تھوڑی سی مدد کرتے رہیں گے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا اس کے لئے سونے پر سخاگہ جیسا ہوگا اس کے علاوہ آج ہم بتاتے ہیں آپ کو دو ایسے اپائے کے بارے میں لنگ پر جلا آپ کو ارپت کرنا ہے یا دودھ بھی آپ ارپت کر سکتے ہیں بڑا اچھا رہے گا اور وہیں پر بیٹھ کر دیپک جلا کر بھگوان شیو کی آرتی بھی کریں اور شیو چالیسہ بھی آپ کو کرنی ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی جو سمجھ چائیں ہیں وہ دور ہوں گی آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ کر دیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں